اب کوئی اور بانی ایمکم نہیں بن سکتا متحدہ قومی مومنٹ ہر چیز کو تاثب کی بنیاد پر لاتی ہے کراچی کو برباد کر دیا گیا وزیر اطلاع سن سعید غنی پھٹ پڑے مصطفیٰ کمال کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال بھی خود کے روکے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ وزیروں کو اٹھاؤ ان کے بچوں کو اٹھاؤ یہ کونسی سیاست ہے مرتضہ وہاب اعتراض اٹھانے والوں کو جواب دیا کہ کیا الیکٹڈ میر کو با اختیار بنانا غلط ہے حسین ذات سے نام سے اس کی جسامت سے اس کی شکل سے تو کسی اطلاف نہیں ہو سکتا اطلاف اس کی سوچ سے تھا اس کی طرز سیاست سے تھا اگر اسی قسم کی باتیں مصطفیٰ کمال کرے گا خالد مقبول صدیقی کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو ہمارے لیے کلتا پسن نہیں بھی اطلاف حسین آج بھی بیٹھے گئے ان کی طرز سیاست نہیں بدلے گا وہ ہی دکانداری اپنی طرح ہے مصطفیٰ کمال کو سنا کہتا ہے وزیروں کو اٹھا لو ان کے بچوں کو اٹھا لو اگر تم کہتے ہو کلتا پراک ایجن تھا تو اس کے ساتھ تھے ہر چیز کو تاثب کی بنیاد تو لے کر آجاتے ہیں ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں آفیسز کو کہ اگر تم آؤ گے تو پتہ نہیں تمہارا سطح کیا کرے شیئر کو برباد کر کے رکھ دیا اگر سندھ حکومت بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیتے ہوئے وارٹر بورڈ کا چیئرمن الیکٹڈ میئر کو بنا رہی ہے سالڈ ویس کا ڈیویزن سطح کا چیئرمن الیکٹڈ میئر کو بنا رہی ہے تو کیا ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں یہ تو آپ کی ڈیمانڈ تھی میرے بھائی آپ تو کہتے تھے کہ وارٹر بورڈ کا چیئرمن جو ہے وہ میئر کو ہونا چاہیے تو ہم تو وہ چیز کر رہے ہیں ہم کون سے اختیارات چھین رہے ہیں بڑے اعترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ انیس سو نوے کا کراچی نہیں ہے یہ بارہ ماہی دوہزار ساتھ کا کراچی نہیں ہے کہ اس طرح کا دھمکی آمید رویہ آپ اختیار کریں اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما تاج حیدر جبکہ پاکستر زمین پارٹی کے راہنما شبیر قائم خانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ تاج سب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو بل ہے اس پر عمل ہو گیا تو ملکی سلامتی خطرے میں پر جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کل کے دہشتگرد پیدا کر رہی ہے اس پر کیا کہیں گے نہیں یہ ایسی بات میں خیال پر ایسی بات نہیں ہے اصل میں اردو زبان میں یسٹرڈے اور ٹومورو کے لیے ایک ہی لفظ ہے تو وہ کل تو وہ یسٹرڈے کے جو ہیں وہ دور ختم ہیں اور اب ہمیں ٹومورو میں میری جو پر ساتھ کے کام کرنا ہے اچھا شبیر قائم خانی صاحب تحفظات کیا ہیں آپ کو سندھ لوکل باڈی ایکٹ سے جس کو آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیت تحفظات اس بل سے یہ ہیں کہ جو بل انہوں نے پیش کیا ہے ترمیمی بل بلدیاتی دو در اکیس اس میں کراچی سبیت جتنی سندھ کے شہری علاقے ان کی اختیارات لے کر انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لی ہیں اچھا بات یہ کہ اگر سندھ گورنمنٹ اچھے کام کر رہی ہوتی ان چودہ سالوں میں چودہ سال میں اقتدار پر قابض ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ چلو وہ یہ ریولیشنی سٹیپ لے رہے ہیں لیکن چودہ سال میں انہوں نے سندھ کا ستیہ ناس کر دیا ہے اچھا انہوں نے کراچی سمیت سندھ کے شہر تو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے انہوں نے سندھ کے جو دہی علاقے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے آپ اس بل کے بارے میں ابھی تاج حیدر صاحب نے مختصر سے میں نے بات ان کی سنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن آپ ان سے خود ان کے تاج حیدر صاحب پارٹی کے سرکردہ اور بڑے سینئر لیڈر ہیں آپ ان سے قسم دے کے پوچھ لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ سچ بات کہہ لیں اس بل پر شاید ان کو خود کو بے اعتراض ہوگا میں یہ بات بڑے وسطک سے کہہ رہا ہوں خود پیپس پارٹی کے حلکوں میں بھی گہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بل پر اعتراض ہے باقی دیگر جو ادھر پولٹیکل پارٹیز ہیں جس میں تمام پولٹیکل پارٹی سب کو اعتراض اس کے لیے اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے شبے خون مارا ہے اور انہیں تمام اختیارات دنیا بھر میں جو لوکل گورنمنٹ کے پاس جو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں وہ اختیارات انہوں نے خود نے لے لیے سیندھ نے اچھا اب یہ کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی